شروع کرتا ہوں اس پیدا کرنے والے کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے اور سلام بھیجتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سب لوگوں کے لیے رحمت بن کے آئے اور ایک عالی تعلیم جینے کی ہمیں سکھائی آپ سب لوگوں پہ سلامتی رہے اس رب کی برکت رہے اور رحمت رہے وہ ہمیں جنس نے پیدا کیا وہ کہتا ہے سبی لوگ اے لوگ میں نے تمہیں پیدا کیا نر اور مادے سے میل اور فی میل ایک عورت ایک مرس اور تمہیں بنایا اور قبیلوں میں اور ملکوں میں باڑھ دیا نیشنس اینڈ ٹرائپس اونلی ٹو نو ایچ اوڈر صرف جاننے کے لیے کہ آپ کون ہوں کیا اس پیدا کرنے والی کی نگاہ میں نظر میں سب سے بہتر سب میں سے انسان وہ ہے جو تقویے پہ ہے اور وہ سب علم رکھتا ہے اور سب جانتا ہے کتنی سمپل بات ہے کتنا سمپل طریقے سے سمجھا رہا ہے ہمارا رب ہم سب کو کیا سمجھا رہا ہے وہ سمجھا رہا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد طورق عورت سے اور میں نے بنایا کل کی جو سیکنڈ پارٹ تھی اس میں یہی بات آئی کہ کیسے بنایا اور اس کی ڈیٹیل میں جانے کے لیے آپ کو ایمبرویلوجی کی سٹیڈی کرنا پڑے گی تو میں نے بنایا یہ حقیقت ہے ہم اور آپ سامنے ہیں کہ ہمیں بنایا ہمارا کوئی وجود نہیں تھا ہم کچھ نہیں تھے اور ہم بن گئے اور پھر اس کے بعد اس نے ہمیں باڑ دیا کہاں کہاں قبیلے میں اور ملکوں میں nations and tribes کوئی جاپان رہتا ہے کوئی انڈیا رہتا ہے کوئی کہاں رہتا ہے کوئی کیسے دکھتا ہے کوئی کیا دکھتا ہے کوئی گورا ہے کوئی کالا ہے کوئی ناٹا ہے کوئی لمبا ہے کوئی موٹا ہے کوئی پتلا ہے کوئی معذور ہے کوئی ہٹا کٹا ہے صرف اور صرف وہ کہتا ہے میں نے پیچھان کے لیے آپ لوگوں کو باتا ہے جھگڑے کے لیے نہیں صرف پیچھان کے لیے اکتلاف کے لیے نہیں آپس میں ناعتفاقی کے لیے نہیں صرف پیچھان کے لیے وہ کہتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ تم سب میں سے سب سے بہتر انسان اس کی نظر میں وہ ہے جو تقویے پہ ہیں اور کون تقویے پہ ہے یا نہیں اس کی اسے پوری علم ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے سب خبر بھی ہے تو یہاں پر مین پوائنٹ اس تقویے مین سینٹر اس تقویے موٹ اس تقویے کیا ہے یہ تقویے is an attitude یہ ایک اخلاق کی بنیاد ہے جو آپ کو اور ہم کو اس دنیا میں adopt کرنی ہے لے کے چلنا ہے تقویے 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 have so many meanings and so many things in it کتنی ساری چیزیں بھری ہوئی ہیں پل پل میں آپ تقویے اکتیار کر سکتے ہیں موقع کی تلاش میں رہو کہ یہاں تقویے اکتیار کریں انسان کمزور ہے وہ ہنڈرڈ پرسن نہیں کر پاتا ہے مگر وہ لوٹ جانا اس کا تقویے پہ بھی ایک بڑا تقویہ ہے ایک بڑا attempt for being good so تقویہ is being obedient to our creator تقویہ ایمانداری ایمان بھروسہ اس رب میں رکھنا جس نے ہمیں پیدا کیا وہ تقویے کی اور اس کی باتوں پہ چلنا اس کی باتوں کو سمجھنا لوگوں کو سمجھانا خود سمجھنا خود چلنا یہ ہی ہے ایک تقویہ جس میں آپ کو مشکلات بھی آئے گی اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آئے گی پر آپ جو ہیں وہ اس سے ڈرتے ہو تاکہ آپ اپنے رہ سے غلط رہاں میں نہ چلے چھو وہ ہے تقویہ کسی کی مدد کرنا اپنے مال میں سے مال کو نکال کے خود کی محنت کی ہوئی پر وہ مال اللہ کا سوچنا اوپر والے کا سوچنا پیدا کرنے والے کا سوچنا اور اس میں سے دینا اس نیت سے کہ اس نے دیا ہے اور اس کو لوٹانا ہے تقویہ ہے کسی کا سہارا بننا تقویہ ہے وہ لوگ جن کو تم جانتے ہو ان کی لئے آپ سب کچھ کرتے ہو وہ تقویہ ہے مگر اعلیٰ تقویہ جن کو تم نہیں جانتے وہ لوگ کو تم کر کے دکھاتے ہو یا کر دیتے ہو ان کے لئے آسانیاں یا ان کے لئے مدد وغیرہ وغیرہ جو ان کے کام آئے وہ بڑا تقویہ ہے کیونکہ تم انہیں جانتے نہیں ہو پھر بھی کر رہے ہو کیوں کیونکہ میرا رب میرا رسول راضی ہو یہ ہے تقویہ اور اللہ اور عشور بھگوان پیدا کرنے والا وہ کیوں کہتا ہے سب لوگوں کو کیوں نہیں کہتا ہے کچھ لوگوں کو سب کو کہتا ہے یہ کہ میں نے نر اور مادے سے پیدا کیا اور تمہیں بنایا اور تمہیں جو ہے وہ کبیلوں اور ٹرائبز اور نیشنز اور ملکوں میں باٹھ دیا اور تم میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو تقویہ پہ ہے اب یہ کسی کسی مخصوص لوگوں کے لئے نہیں ہے یہ سبی کے لئے ہیں تو تقویہ اکتیار کرو اور نیک کیے تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس میں چھانت میں علم رکھتا ہوں اور خبر دہتا ہوں اور خبر رکھتا ہوں میں پسکتا ہوں میں پسکتا ہوں میں پسکتا ہوں میں جو ہمیں چاہیے جو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں جو سب ہی مخلوق جانوروں کے کام آئے پرندوں کے کام آئے پودوں کے کام آئے فلوں کے کام آئے آب و ہوا جو غندی ہوتی ہے اس کے کام آئے اسے صاف رکھیں گندگی نہ فیلائے ہمارے معاشرے میں گندگی نہ فیلائے یہ سب تقویٰ ہے راستے میں آنے والی چیزیں جو دوسروں کو تکلیف دیتی ہے اسے ہٹائیں راستے صاف رکھیں ہماری اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو یہ ہے اصل تقویٰ اور آپ کو چاہیے کہ ہماری گلتیاں ہماری گناہ کو ربر سے مٹا دیں اور وہ ربر کیا ہے اچھائیاں برائی کو مٹا دو اچھائیاں سے انسان ہو خطہ ہوگی پر اس خطر میں کسی کو ناراض نہ کرو اس سے معافی مانگو چاہے تمہاری گلتی ہو یا نہ ہو گالی گلوج سے پریس کرو گالی دینا اچھی بات نہیں آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی زبان کو صحیح استعمال کریں اللہ کے اس تمام آزاؤں کو اچھی طرح استعمال کریں اور ایک تقویٰ کی زندگی چاہیے that is being obedient to اللہ سبحانہ وتعالی and his commands وہ ہے ایماندار وفادار ہونا اس پیدا کرنے والے کے ساتھ جس نے ہمیں حکم دیا اچھے کاموں کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تینکیو سو مچ جزاک اللہ شکریہ